موسیقی موسیقی اب ایک کہانی اور میں آپ کو سناوں گا وہ کہانی ہے نمین تاجی کے ایک ہیروین رہی ہے وہ نمین تاجی کو سب سے پہلے حسن تاریخ کی فرم میں سائن کیا گیا تھا میں ایک بات بتاؤں کہ میں ایک دن حسن تاریخ کے سیٹ پہ گیا تو محمد نے دیکھا نمین تاجی کو میں دیکھتے ہی رہ گیا اتنی خوبصورت ساملی بڑی بڑی آنکھیں میرا دل چاہتا دوبارہ پھر جاؤں مجھے دوبارہ گیا مگر بجتا بجتا گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حسن تاریخ بہت اچھا ڈائریکٹر ہے مگر بتمیز بہت ہیں وہ کسی کو سیٹ پہ آنے کے لیے بتمیز ہی کر دیتا ہے خیر میں ایک دفعہ گیا دو دفعہ گیا دوسرے دن شوٹنگ سے دوبارہ گیا تو وہ ہی ہوا جب میں گیا نا تو حسن تاریخ نے مجھے یوں کہا ایدرہر ہے نا درہ ایدرہ تیرہ تھی کچھ گواچ گیا ہے میں نے کہا کہ جی مجھے کہ تھیرا کی ہوا کیا ہے کتے دو دن تھو مسلسل چکر مار رہے ہیں ایشکلی تمہیں چکچ مار رہے ہیں کیا کر رہا ہے گا تیرہ کچھ گواچ گیا ہے میں نے کہا کہ نا جی کچھ نہیں گوا اچھا یار احتیاط کر کام کر رہے ہیں تنوک ترکل کوئی فلم نہیں گئی احتیاط کر رہا کر یار کراؤڈ نہ کر رہا کر رہا تھا خیر میں نے کہا عزت بچاؤ اور نکلا اب مجھے یہ ہوا کہ میں کسی طرح نمین تاجی کو کسی دوسری فلم میں سائن کروا ہوں اب میں اسی تکو دو میں تھا فلم تھی پرک پرک فلم شروع ہوئی تھی جانوامہ ڈائریکٹر تھے اس میں پہلا پیر تھا شاہد اور رانی کا اور سیکنڈ پیر تھا بندیا اور رہت کازمی کا اب میں نے کہا کہ میں کیا کروں میں نے جان صاحب کو شام کو میں نے کہا جان صاحب بات کرنی آپ سے کہلیں کہ ہاں میں نے کہا جان صاحب بڑی ایک لڑکی میں نے دیکھی ہے بہت خوبصورت ہے اس کو سائن کریں یار تم ایسے ہی بول دیتے ہو میں نے کہا آپ کسی بات کر رہے ہیں میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں خیر میں نے ویٹ کیا کہ اپنے نمین تاجی جب باہر آئی تو میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں جان صاحب سے ملاتا ہوں خیر میں نے الیکس لیک کیا طرف کیا جان صاحب سے ملایا جان صاحب ایک لی ہو گئے کہلیں گے یہ بندیا کی ادھرہ کام کرے گی مگر اس کے ساتھ رات کازمی میں نے کہا نہیں اس کا بھی میرے پاس بندوست ہے کہلیں گے کیا ان دنوں ایک میں اصل میں وہ جو ایک اپنے دہائی تھی نا ستر سے ایسی تک وہ ایک بے شمار بے انتہا فلم ہے تو میں اصل میں اس فلم میں اس لوگا تک ہی رہتا تھا اور میری نظر پروڈوسر کی جیب پہ ہوتی تھی کہ کب پروڈوسر کی جیب خالی ہوتی ہے اور تب محنت والا کام کرنا شروع ہوتا ہے تو میں کھشک جائے کرتا تھا میں کہتا نہیں بھائی کوئی اور آنے دو رستہ خالی ہے تو ایک فلم تھی سازش وہ سری لنکا میں بنی تھی عثمان پیر زیادہ اس مہیروں تھے افزل چودری جو کیمرامین سے ان کی فلم تھی اور کوکب افزل ایک آرٹس تھی جن کی آواز شبنم کی جنگہ ڈب ہوتی تھی یعنی کہ شبنم کی کوئی آواز نہیں تھی ہمیشہ کوکب افزل نے اپنی آواز دی ہے شبنم کو تو اتفاق کی بات ہے کیونکہ وہ کوکب افزل کا اور اپنے افزل چودری کا قوی صاحب کے برابر کا دفتر تھا تو اپنے مجھے افزل چودری نے کہا کہ میرے پرنٹ نکل رہے ہیں تو پلیس ذرا آفتا تھوڑا سا میری ہیلپ کرتا میں نے ان کی ہیلپ کی تو میں نے عثمان پیر زیادہ خود دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا تو جب یہ بات آئی نمین تاجیک کی کہ اگر ہم بندیہ کی جنگہ نمین تاجیک کو لیتے ہیں تو ہیرو کون ہوگا تو پھر میں نے جان صاحب سے کہا لڑکا ہے وہ بہت اچھا ہیرو ہے میں دیکھا ہے عثمان پیر زیادہ تو پھر میں نے عثمان صاحب کو جان صاحب سے ملیا اس طرح پرک میں جان صاحب کی پرمیشن کے بعد عثمان پیر زیادہ اور نمین تاجیک کا پیر بنا یہ میری آپ یوں سمجھ لیں کہ دوسری کامیابی تھی پھر نمین تاجیک اور اپنے کراچی بھی ہم لوگ آف ڈور شوٹنگ پہ گئے ہیں سب گئے ہیں اب اس کے آگے میرا خیال ہے سینسر کر دیں تو کافی ہے آج کل نمین تاجیک امریکہ میں دو جوان بیٹھیوں کی ماں ہے اور ڈیکوڈا میں رہ رہی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری جہاں لوگوں کی زندگیاں بناتی ہے وہاں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جس کے تحت لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے بڑے بڑے اسٹار پلک جھپکتے میں کہیں کینی رہتے ہیں اور کوئی پیدل چل کے آتا ہے اور واپس گاڑی پر جاتا ہے میں جو کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں اس پر میرا بھی یقین نہیں تھا میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ فلم انڈسٹری اتنی ظالم جگہ کا بھی نام ہے میں جب اسسٹنٹ تھا تو میں کبھی بھی کسی اسسٹنٹ اسوسییشن کسی لوگوں میں نہیں بیٹھتا تھا میں جن کو فالو کرتا تھا وہ دو اسسٹنٹ تھے ان دنوں ایک جعوید فازل جو کہ سلوان صاحب کے اسسٹنٹ تھے اور ایک اور اسسٹنٹ تھے آپ نے نام نہیں سنا ہوگا عزیز الحسن عزیز الحسن نے فلم بنائی تھی اپنے بنائی تھی لگزش میں پھر وہ دیریکٹر بن گئے میں انہی کو فالو کرتا تھا اور میں انہی کی طرح چیف ورسٹنٹ ایریکٹر ایسوسیل دیریکٹر بننا چاہتا تھا اور میں رہتا تھا میرے مراسم پروڈوسروں سے تھے دیریکٹروں سے تھے شام کو میں رمی کھیلتا تھا مختلف جنگہ ہوگا ایسے جب ٹائم ہوتا تھا تو وہ دور تھا جب لوگ ایکٹروں کو سائن کرنا چاہتے تھے اور وہ سہارے تلاش کرتے تھے کیونکہ نئے ہیرو آتے تھے نئے ڈریکٹر بن رہے تھے نئے پروڈوسر آ رہے تھے تو ہر چیز جو انہی نہیں تھی نئے نئے اسسٹنٹ ڈریکٹر بن رہے تھے تو ان کی وہ نہیں تھے تعلقات کہ وہ ایکٹر سے جا کے بات کر سکیں یہ ایکٹر سے کہیں کہ ہم نے سائن کرنا ہے اور وہ نیگوشیئٹ کر سکیں یا کچھ کر سکیں تو میں ان دنوں کیونکہ میرے تعلقات زیادہ تھے میں لوگوں کو جانتا تھا تو میں نے کافی ایکٹروں کو سائن کروایا جب سائن کروایا ہے تو فائدہ میرا بھی ہوا میں اسے انکار نہیں کروں گا تو ایک دن میں ملک بللو کے کمرے میں ایونی اسٹوڈیو میں بیٹھا باتا تاش کھیل لیتے تو وحید بھی تھے وحید ملات بھی آ جائے کر کر تھے وحید کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ سو سو کے نوٹوں کی گھڑی اس کے جے میں ہوتی تھی تو اُس دن جب گھڑی نکالی تو پچاس پچاس کے نوٹوں کی تھی تو میں نے کان میں کہا میں نے کہا وحید صاحب آج سو سو کے بجائے پچاس کی گھڑی ہے کہلنے کے یار آج پیسے کم تھے پچاس کی ہیں تو زیادہ لگیں گے مچے بڑا وہ میں نے کہا دیکھو اتنا بڑا ہی رو اتنا بڑا چوکلیٹ ہی رو آج پچاس اور سو کے فرق میں پڑا ہوا ہے خیر ابھی یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ ایک صاحب آئے میرے پاس وہاں پہ کہلنے کے ہم نے قوی کو سائن کرنا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے قوی صاحب کو تم کل آجانا میں سائن کروا دوں گا کیونکہ ہوتا تھا قوی صاحب کی میں پروٹیکشن میں کام کرتا تھا تو یہ تھا کہ وہ میرے پاس آجاتے تھے وہ ان سے پانچ ہزار کم کم لے لیتے تھے میرے کہنے پہ تو جب یہ بات ہوئی تو ملک بللو نے ایک دم کہا کہ یار تو قوی دا تیان کر رہے ہیں قدی ساٹھے ہیرو دا بھی تیان کر دب اس کی مراد وحید مراد تھی تو وحید نے چھوٹتے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہمارا دھیان کریں گے یہ تو قوی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ قوی کا ہی دھیان کریں گے نا آپ یقین مانیئے میرا دل ٹوٹ کے رہے گی میں نے کہا یا اللہ میاں کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ وحید مراد جیسا ایکٹر وحید مراد جیسا آدھاکار یہ بات کر رہا ہے میں نے کہا نہیں اور اسی ٹائم میں نے اہد کر لیا کہ نہیں میں وحید کے لیے سر توڑ کوشش کروں گا جس طرح بھی ہو سکا میں کروں گا جو بھی ہو سکا میں کروں گا میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا لوگوں سے کرنا شروع کیا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے میں میرے وحید صاحب کے ساتھ کیونکہ ہم رمی ساتھ کھیلتے تھے تو کئی دفعہ ہم لوگ ریس کورس بھی جاتے تھے وہاں پہ بھی میں لگاتے ہوتی ہوں تھی ویسے بھی فلم کوئی نہیں تھی اس ظالم انڈسٹری میں وحید مراد جیسے چاکلیٹ ہیرو کے لیے فلم کوئی نہیں تھی ہر آدمی مسکرہ کے چلا جاتا تھا میں نے دیکھا کئی دفعہ دیکھا کہ وحید سٹوڈیو میں آیا ہے اور ایونیو سٹوڈیو میں آیا ہے اور سیدھا بلو کے اپنے کمرے میں آیا ہے کسی نے اس کو روک کے بات نہیں کی کسی نے اسے کچھ نہیں پوچھا بلکہ جو ادھر ادھر پروڈوسر دیکھے میں نے کہا وہاں وہ کان دبا کے ایلر سے دوسری سائٹ پر نکل گئے میں نے کہا یہ بھی وقت آتا ہے انسان پر میری سمجھ سے باہر تھا میں نے کتنے پروڈوسروں سے بات کی کتنے لوگوں سے بات کی ایک عجیب واقعہ سناؤں کہ میں شباب صاحب کے کے سٹوڈیو میں گیا تھا سامنے سے شباب صاحب آ رہے تھے میں نے شباب صاحب سے کہا میں نے کہا شباب صاحب وحید کو سائن کرے وہ میری شکل دیکھ رہے تھے کہہ رہے تھے آفتاب تم کیا بات کر رہے ہو پھر انہیں نے کہا انہیں نے کہا مجھے پتا ہے تم بہت جذباتی ہوئے ہوئے مگر بیٹا وحید نہیں بکتا جو ایکٹر بکتا ہے ہم اس کو لے کے فلم بناتے ہیں خیر پھر بیوئی نے کہا اچھا دیکھو کوشش کروں گا تو وہی بات آئی جب میں ایک دفعہ رانی بیگم کے لیے ان کے پاس گیا تو کٹنی کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں رانی بیگم کو تو کٹنی ہونے دوں گا مگر آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے وحید مراد کا کہلنے کہ ہاں اگر رانی بیگم کٹنی ہوئی تو میں اس کے بارے میں بھی دیکھوں گا خیر بہت کوشش کی مگر نہیں ہوا آخر کو فلم پرک میں شاہد صاحب نے رانی بیگم کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اب پروڈوسر اور ڈائریکٹر جان محمد کوئی بھی رانی کو کٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا شاہد صاحب کی طرف سے پوری طاقت لگی کیونکہ شاہد صاحب جان محمد کی ہر فلم میں ہوتے تھے شاہد نے بہت کوشش کی شاہد صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں بابرہ کو کروائی دیتا ہوں بہت کم پیسوں میں بابرہ کو لے لوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاہد صاحب جو ہیں وہ وہی اپنے حسن تاریخ صاحب کے لگتا ہے بیٹے ٹائب یا بیٹے بنے ہوئے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی دن حسن تاریخ نے شام کو چار پیک پینے کے بعد کہہ دیا تو میں نے پیوہ سمجھ نہیں آتا ہے رانی تاریخی لگی پھلاں تاریخ ماں کا جد میں انہوں چھڑ دیتا ہے تو دنال کام کریں گا شاہد صاحب نے کہہ دیا نہیں کرنگا کیونکہ شاہد بھی تو شاہد ہے نا ہو سکتا ہے کہہ دیا میں نہیں کرنگا تو شاہد صاحب نے بہت کوشش کی کہ رانی کٹ ہو جائے بابرہ ہو جائے پھلاں ہو جائے دماغں ہو جائے آخر کو پرک کا سیٹ لگنا شروع ہو گیا جب سیٹ لگنا شروع ہو گیا تو صبح کو شوٹنگ تھی تو شاہد نے ان کے ان دنوں سیکٹری ہوتے تھے اب باسی ان کے ہاتھ بیس ہزار روپے جو ایڈوانس کرتے ہیں وہ واپس کروا دیا اب شام کو چار بجے کا ٹائم صبح انہیں نے سیٹ پہ آنا تھا شوٹنگ ہونی تھی اور پیسے ایڈوانس ہاتھ میں آ گیا اب میں جان محمد خرشید اور اے آر ناصر جو کیمرہ میں تھے ہم چاروں بیٹھے ہوئے تھے ٹائم گزر رہا ہے گزر رہا ہے خیر سیٹنگ شروع ہو گئی جب میں نے میں احسوس کیا کہ اب یہ میفل بیٹھی ہوئی اس حد پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی چیزیں سر سے گزر جاتی ہیں تو میں نے کہا آئیے کہلیں گے کہاں میں نے کہا بس آپ آ جائیں اللہ واری صاحب میں سیدھا ہم چار آدمی خوشید صاحب گاڑی چلا رہے ہیں جان ماند آگے بیٹھے ہیں میں اور اپنے ایار ناصر پیچھے بیٹھے ہیں سیدھے وحید مراد کے گھر بیل دی چوکیز دار کی وزائی کون ہے میں نے کہا اپنے وحید سے کہو کہ اپنے وحید صاحب سے کہو آفتاب جائدی ہے کہلیں گے ساہب سو رہے ہیں میں چیخہ میں نے کہا وحید صاحب سے کہو آفتاب جائدی آیا ہے سامنے اپنے وحید صاحب کا کمرا تھا انہی نے آواز سن دے انہی نے کہا خان آفتاب کو بٹھاؤ اپنے لیونگ روم میں میں آ رہا ہوں میں ہم چاروں لیونگ روم میں چلے گئے یوں ایسا تھا کہ اپنے لیونگ روم تھا چار سٹیپ اوپر بیترین والپے پر بیلو رنگ کے اپنے کشن پڑے ہوئے اور تین سٹیپ نیچے ڈائننگ ہال تھا اور وہ ڈائننگ ہال سے وہ کمرا نکل وہ اپنے چوتھا دروازہ وہاں پہ تین یا چار جو بھی اپنے بیڈروم تھے وہ سیدھے اور لاسٹ والا بیڈروم وحید مرات کرتا وہ اپنے چادر سنبھالے ہوئے وہ آئے جیسے ہی وہ آئے تو جان محمد کو دیکھ کے تو وحید کا تم محولا لو گیا مجھے کہا جان تم مجھے کیا پتا تھا یہ کہانی کا نہ جان محمد کو ہوشتا ہو اس ٹیم پہ یہ کیا کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ وحید مرات نے جان محمد کو کیمرہ مین بنایا قمرزیدی صاحب کو کہہ کے جان محمد کو ایز ایک کیمرہ مین فلم دلوائی سالگیرا جو 40% آؤٹ آف فوکس تھے مگر جان محمد نے اس کا حق یہ ادا کیا کہ جب وہ پروڈوسر بنا جب وہ ڈائریکٹر بنا تو کسی فلم میں وحید مرات کو نہیں لیا ہر فلم میں شاہد ہر فلم میں شاہد ہر فلم میں شاہد خیر میں تو میں ایک تم سے بھاپ گیا کہ کچھ گربڑ ہے خیر آکے بیٹھیں وحید نے جان محمد کو بالکل اگنور کیا میرے ساتھ کہنے کہ ہاں آفتا آپ کیسے ہیں میں نے خوشید صاحب کی طرف ہاتھ بلایا خوشید صاحب نے دس ہزار روپے میری ہتھیلی پر رکھے میں نے وہ پیسے لیے اور میں نے وحید مرات کی ہتھیلی لے کے میں نے یوں رکھے اس کے اوپر اور میں نے کہا ساٹھ ہزار اور ٹوٹل ستر ہزار آپ پرکھ میں ایز ای ہیرو کام کر رہے ہیں اور صبح شوٹنگ ہے نو بجے آپ نے دو نمبر فلور پر ایونیو پہنچا وحید صاحب نے میرے ہاتھ کو یوں ہٹایا اور جان محمد کی طرف دیکھا اور کہا جان محمد تمہیں اب خیال آئے ہیں اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ جان محمد تمہیں میں آج ایک بار بتا رہا ہوں مجھے پتا ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ایسی بات ہوئی تھی بلوں کے کمرے میں اور آفتاب نے وعدہ کیا تھا اور آج وعدہ اس نے پورا کر کے دکھا دیا مجھے پوری فلم انڈیسٹری کو یہ خیال نہیں ہوا کہ وحید مرات کے پاس کہ وحید مرات کے پاس کوئی فلم نہیں ہے آج تمہیں خیال آیا تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں فلم اس واسطے کر رہا ہوں کہ مجھے آفتاب اچھا لگتا ہے اور اس کی عزت مجھے عزیز ہے جاؤ آفتاب کی وجہ سے یہ میں نے فلم کی میں نے کہا بے صاحب صبح کو تین سوٹ اور یہ کچھ کپڑے لے گیا جائیے گا وحید صاحب نے وہی کیا جب ہم نکلے تو چاروں حیران تھے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا مگر وحید مرات ہم سائن کر چکے تھے صبح کو شاہد صاحب کے پاس کیونکہ وہ ڈیٹ ہمارے پاس تھی صبح کو نو بجے کام شروع ہوا اور شام تک ہم نے پانچ سین کر لیے تھے اور شام کو وحید مرات صاحب بدلے بدلے اس کے بار اتنے میں وحید صاحب کا ڈرائیور کوئی رات کو کوئی دس مجھے کے ٹائم پہ مجھے آیا کہہ لنگا وحید صاحب باہر بلا رہے ہیں تو میں باہر گیا تو گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک دھم سے نیچے اترے ہیں میں یہ کندے پہ آتھر کر کہنا گا آفتہ آپ thank you میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کر رہے نہیں تم نہیں سوچ سکتے تم نے کیا کیا تمہیں پتا نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے تم نہ سوچ سکتے ہو بس thank you میں کہہ رہا ہوں اور accept thank you میں نے کہا وحید صاحب آپ آپ ہیں کیسی بات کر رہے ہیں خیر اینی ہو چلے گئے پڑک کی شوٹنگ پر جب ہم کراچی گئے تو وحید صاحب نے مجھے کہا کہ ہفتہ بیسا ہو سکتا کہ کل صبح تم میری طرف آؤ ان دنوں وحید صاحب تاریخ روٹ پر رہتے تھے میں نے کہا ہاں میں آؤں گا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا جب میں گیا تو کہلیں گے آؤ ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کیا تو مراد صاحب وحید صاحب کے فادر ان سے میرا تعرف کرایا اور مراد صاحب نے دیکھا مجھے لگا جیسے وہ لفظ تو کوئی نہیں استعمال کر رہے ہیں مگر ان کی آنکھیں سوائے thank you thank you کہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں وہ جس طرح ان آنکھوں سے انہی نے آنکھوں آنکھوں میں میرا شکریہ ادا کیا میں اس قابل نہیں تھا میں نے کچھ نہیں کیا تھا وحید مراد ایک چاکلیٹ ہیرو تھا بڑا ہیرو تھا میں نے تو صرف ایک چھوٹا سا یوں کیا تھا کہ سارے دروازے بنتے ہیں تو میں نے ایک دروازہ کھول دیا مگر کیا کیا جائے قسمت کہاں تک ساتھ دیتی ہے کہاں تک ساتھ نہیں دیتی یہ 77 کی بات ہے اور 83 میں وحید مراد اس دنیا سے چلے گئے اور جس حال میں گئے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے بہت سی کہانیاں پیچھے ہیں بہت سی باتیں مجھے پتا ہیں مگر صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر فلمی دنیا نے وحید مراد کو اگنور کیا تھا تو وحید کو اس کی گھرے لو زندگی نے بھی سکون نہیں دیا تھا اب جو کوئی آدمی جب کہے جو بھی کہنا چاہتا ہے کہے میں اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں سچ یہ ہے کہ جب وحید مراد کا انتقال ہوا ہے تو ان کی وائف سلمہ اپنی بیٹی کو لے کے امریکہ جا چکی تھی وحید کو چھوڑ کے یہ الگ بات ہے کہ وحید کی ڈیتھ کے دوسرے دن وہ آ گئیں اور سلسلہ وہیں سے جڑ گیا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا ورنہ بہت کچھ تھا بہت کچھ تھا مجھے ایک واقعہ یاد ہے ایک دفعہ میں وحید مراد علی بھائی اور ایک اور صاحب تھے گورنمنٹ کے آفیسر جو بھی تھے ہم شانواس کھممن ایک ہے اس کے اپنے آپارٹمنٹ میں کراچی میں سبزی منڈی پر اپنے تھے تو نیچے سے ابھی وہ صاحب نیچے سے نوکر نے کہا کہ کوئی آیا ہے ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ نیچے سے سلمہ کی آواز آئی چیخنے کی سلمہ مراد کی وہ چیخ رہی تھی بے انتہا علی بھائی نے کہا نہیں میں جاتا ہوں میں نے اس ورشتے سبزی منڈی کہا ہے کہ اپنے یہ نہ ہو کہ اپنے کل کو سلمہ مراد کہیں کہ نہیں وہاں تو نہیں آئی تھی میں نے اس ورشتے کہا ہے کہ آئی تھی وہاں پہ سب نیچے چیخ رہی تھی تو علی بھائی کہہ لے کہ میں جاتا ہوں کیونکہ ورشت نے ایک دم سے لوکا اور نے کہا علی نہیں آپ نے جائیں گے میں جا رہا ہوں تو ایسے جب بات ہوئی میں جا رہا ہوں تو وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوئی تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں تو وہ علی نے کہا کہ علی بھائی کہہ لے گے کہ آفتاب تم رکو میں جا رہا تو وہید نے ایک دم سے کہا علی آفتاب کو کچھ مت کہنا میں نے کہا بھائی کیوں نیچے تمہاری بیوی چیخ رہی ہے اور اوپر تم کہہ رہے آفتاب کو کچھ مت کہنا میں کچھ تو نہیں کہہ رہا کہلنے گا نہیں علی تو میں نہیں پتا آفتاب نے میرے لیے کیا کیا ہے مجھے ایک دفعہ میری ماں نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں میں آفتاب کی ہاتھوں پیدا ہوں میں کبھی اس کا حیثان نہیں بولوں گا میں حیران اور پریشان میں نے کہا یا اللہ میاں وحید صاحب میں نے کیا کر دیا کہلیں گے تو میں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے تو علی بھائی نے فٹ کہا آفتاب یہ تو ہے یہ تو ہے خیر اینی ہو تو وحید کی زندگی یہ بڑی عجیب زندگی تھی مگر مجھے ان کی ذاتی زندگی سے کوئی نہیں ہے نہ میں کسی کے راز کھولنے کی بات کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ اتنا بڑا ہیرو اتنا چاکولیٹ ہیرو اتنا دل پذیر ہیرو اتنا سب کا پیارا ہیرو میری بات کو آپ مانے یا نہ مانے میں ایک بات کہوں گا ایسے ہیرو اس طرح نہیں مرتے ہیں اس طرح نہیں مرتے ہیں ان کو حالات مار دیتے ہیں اور وہی ہوا کہ وحید مراد مر گیا مگر آج بھی زندہ ہے آج بھی میں ہوں آج بھی میری یادوں میں وحید صاحب ہیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا کل بھی وحید تھا آج بھی وحید ہے اللہ اسے غریقہ رحمت کرے بہت بہت شکریہ پاکستان فلم انسٹری میں بازے واقعات ایسی ہوتے ہیں جن کا فلم بینوں کو یا ایک آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ تھا تو اسی میں سے ایک واقعہ جو پاکستان فلم انسٹری کا بہت مشہور واقعہ تھا مگر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پسے پردہ کچھ میرا بھی دخل تھا میں ان دنوں جان محمد کا اسسسٹن تھا حسن تاریخ رانی کی طلاق ہوئی تو جان صاحب کی خواہش تھی کہ رانی کو سائن کریں اور رانی بیگم کی جو اپنے ہمیتی تھے وہ بے انتہا تھے مگر ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ پہل دوسرا کوئی کرے کوئی پہلے رانی کو سائن کرے بعد میں ہم کریں جان محمد کے سامنے بات ہوئی جان محمد صاحب کو پتہ تھا کہ میں رانی بیگم کو جانتا ہوں وہ انہیں مجھ سے کہا میں نے رانی بیگم سے کانٹیٹ کیا اور ان کو پرخ فلم سائن کروا دے سائن ہو گئی مگر اس کے بعد جیسے ہی دن گزرے مہورت کے ٹائم پر رانی بیگم آئی شاہد نہیں آئے شاہد اور رانی کپل تھے بعد میں پتہ چلا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ رانی کو فلم سے نکالا جائے اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے پوری فلم انڈسٹری اس بات کو سوچ رہی تھی کہ کسی طرح پرخ میں سے رانی کٹ نہ ہو کیونکہ سب چاہتے تھے رانی کو سائن کرنا اور سب کی نظریں پرخ پر تھی کہ اگر پرخ میں سے رانی کٹ نہیں ہوئی تو ہم یہ کہیں گے کہ جی پہلی فلم رانی کی طلاق کے بعد پرخ ہے ہماری نے خیر کشتہ کتہ بڑا مسئلہ بنتا رہا بار بار لوگوں کے میسیجز آتے رہے شاہد صاحب نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا سارے کشتہ میں آسمان ایک دن سیتہ مریم مارگریٹ کا ایک گانہ ریکارڈ ہو رہا تھا اس میں باری سٹوڈجوں میں تو مجھے رانی بیگم نے بلایا اور رانی نے کہا کہ میں گیا تو میناز کی آواز میں گانہ تھا سنگر روم میں اور رانی بیگم کے کچھ اپنے ڈیالوگ تھے گانے کے ساتھ تو میں گیا تو اشارہ سے وہ اپنے ریل سل کر رہی تھی کیونکہ کہ میں سوفے پہ بیٹھ گیا آپ یقین مانیں گے آپ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ فلمی دنیا کیا دنیا ہے رانی بیگم نے ریل سل ختم کی میں سوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے گھٹنے پہ آفتاب تینوں رابدہ واسطہ ہے میں نو کٹ نہ ہون دیں اور اے جڑا گنجا ہے نا اے میری جاندہ ویری ہے اے گنجا حسن تاریخ کو توبہ توبہ میں نے کہا رانی بیگم کیا ہوگی آپ کو اتنی برا مجھے کہنے گی تینوں نہیں پتا ہے کنہ برا ہے تینوں نہیں پتا ہے کنہ برا ہے میں نو کٹ نہ ہون دیں اور میری گھٹنوں سے وہ ہاتھ نہیں ہٹا میں نے ہاتھ ہٹایا میں نے کہا رانی پلیس 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 ایسا نہیں ہوگا آپ فکر نہ کریں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں پوری کوشش کروں گا اب بات ختم ہوئی میں نے کہا نی ایسا نہیں ہوگا نہیں ہو وہی بات میں ایک دفعہ ایک ڈیٹ کے لیے شباب صاحب کے پاس گیا تمانہ کی ڈیٹ چاہیے تھی تو مجھے کیا پتا کہ میں اتنا مشہور ہو چکا ہوں تو وہ چبرہ سی نے کہا کہ شباب صاحب بلا رہے اندر تو میں نے کہا ہاں مجھے ڈیٹ چاہیے میں جب گیا تو شباب صاحب کہلے گا آفتاب میں نے کہا جی کہلے گا بیٹا رانی کو کٹنی ہونے دینا میں نے کہا شباب صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہلے گا یہ سٹوڈیو میں ہم لوگ کیا ہے یہ اپنے فلمی دنیا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ اس وقت تم سب سے بڑا مورا ہو رانی کے کٹ اور نا کٹ ہونے میں میں نے کہا اچھا تو پچھا تو اپنے شباب صاحب نے یوں ہاتھ کیے شباب صاحب کی ایک عادت تھی کہ ان کا جو اسکریپٹ ہے نا وہ ایک ریجسٹر میں ہوتا تھا تو انہیں دو ریجسٹر دکھائے کہ دیکھو یہ دو کہانیاں لکھی رکھی ہیں اس کے اندر میں رانی کو سائن کرنا چاہتا ہوں ان دونوں کہانیوں میں پلیز رانی کو کٹ مت ہونے دینا میں نے کہا شباب صاحب نہیں میں کٹ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ میری اپنی حمد مگر میں تو ایک اسسسٹنٹ ہوں کہلے گا ہاں مجھے پتا ہے مگر تم صرف اسسسٹنٹ نہیں ہو تم ہی سے خود پوری انڈسٹری کو موڑ کر کر رکھ دوگے اگر رانی کٹ نہیں ہوئی تو دوستوں وہی ہوا کہ میں نے رانی کو کٹ نہیں ہونے دیا مگر رانی کو بھی اس کی قریمت ادا کرنی پڑی جب رانی کو میں نے کہا کہ کٹ نہیں ہوگی اور جب جان محمد اور پروڈوسر اس بات پہگری ہو گئے کہ رانی کو کٹ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا تو میں نے رانی سے بات کی تو رانی نے کہا تم ان کو لے کے آؤ میں بات کرتا ہوں تو میں جان محمد اور اپنے اس کے پروڈوسر خوشید صاحب رانی بیگم کے گھر گئے رانی بیگم نے کہا کہ اگر آپ کی یہی زد ہے تو میں آپ لوگوں کو آفتاب کے سر کے صدقے بھی صدر چھوڑتی ہوں میں بھی حیران ہوں گا میں نے کہا میرے سر کیا صدقہ کہلیں گے نہیں تم بہت محنت کیتی ہے آفتاب تم بہت محنت کیتی ہے خیر اینی ہو بات یہاں پر کہلیں گے نہیں میں ایس بندے کو جان چھوڑا نہیں ہے گنجے کو پھر انہیں حسن تاریخ کو کانگیاں دینی شروع کر دیں اور انہیں نے بیس ہزار روپے چھوڑ دی ہے اور رانی بیگم نے اس فلم میں کام کیا مگر حسن تاریخ کی طلاق کے بعد ایک بات آپ سے بتاؤں کہ حسن تاریخ پتہ نہیں رانی بیگم کا کیسے شہر تھا حسن تاریخ صاحب کا کبھی اپنا کوئی گھر نہیں تھا حسن تاریخ کی پہلی وائف تھی ایمی منی والا جس کا بھائی فومی تھا جو فلموں میں ایکسٹرا کام کرتا تھا پھر اس کے بعد حسن تاریخ صاحب نے یہ ہے رانی سے شادی کی تو ساری زندگی رانی کی کوٹھی میں رہیا اور جب رانی سے طلاق ہو گئی تو پھر وہ اپنے دوست کے گھر چلے گئے اور آپ یقین والیں کہ اسی دوست کے گھر حسن تاریخ کا انتقال ہوگا اتنا بڑا ڈائریکٹر مگر اپنا گھر کوئی نہیں تو یہاں پہ حسن تاریخ صاحب کی کہانی ختم ہوتی ہے رانی بیگم نے پریکھ میں کام کیا بہت فلمیں ملی انہیں بہت کچھ ہوا مگر میں نے رانی بیگم جیسا احسان فرموش نہیں دیکھا موسیقی موسیقی